جلسوں میں جو پاکستان میں ہم نے کیے بے پناہ جلسے اور پاکستان کے بہترین مقررین میں ان کا شمار ہوتا ہے بہت ہی اچھے لیڈر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں فورن پالیسی میں پاکستان میں بہت بہتری آ رہی ہے اور اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے آپ سب کے پرزور استقبال میں تشریف لائیں گے فورن ملیسٹر آف پاکستان محتوم شاہ محمود قررشی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج امریکن پاکستانیوں آپ نے ثابت کر دیا آپ ایک زندہ قوم ہیں وزیراعظم عبران خان صاحب وزراء ایڈوائزرز میمبرز اف پارلمنٹ ہمارے سفیر اور اورگنائزر دکٹر عبداللہ ریار اور امریکہ کے مختلف شہروں سے تشریف لائے ہوئے پاکستانیوں اسلام علیکم شکریہ آپ کی آمد کا شکریہ آج آپ کے ولولے کو دیکھ کر جوش کو دیکھ کر بہت لوگ خوش بھی ہیں اور کچھ کچھ پریشان بھی ہو رہے ہوں گے آج آپ نے تاریخ منا دی ماضی میں بھی کمیونٹی ایونٹس ہوتے رہے ہیں لیکن ایمبسی کے بند کمروں میں ہوتے رہے ہیں فائیو سٹار ہوتیلز تک محدود رہے ہیں کیپیٹل وان نرینہ میں کبھی کوئی نہیں آیا آپ نے ثابت کر دیا کہ آج پاکستانی قوم میں ایک نیا ولولا اور ایک نیا جذبہ امڑ آیا ہے اور وہ آپ کو کیپیٹل وان ایرینہ کھینچ کر لے آیا ہے میں بہت سی باتوں کا ذکر ہوا ماضی میں بھی وزراء آزم آتے رہے لیکن یہ پہلا وزیر آزم ہے جو بوئنگ ٹپل سیون میں نہیں کمرشل فلائٹ میں آیا ہے ماضی میں بھی ماضی میں بھی وزیر آزم آتے رہے لیکن یہ پہلا وزیر آزم ہے جس نے کہا میں فائیو سٹار ہوتیل میں نہیں پاکستان ہاؤس میں رہوں گا ساتھیوں مجھے آپ پر فخر ہے آپ کی اچیومنٹ پر فخر ہے آپ نے دیارے غیر میں آ کر اپنی محنت سے جو مقام حاصل کیا پروفیشنلز میں جہاں جہاں آپ نے جس جس شہر میں مقیم ہیں آپ نے اپنی محنت سے لگن سے پاکستان کا جھنڈا گاڑا اور مجھے فخر ہے کہ آپ ان پاکستانیوں میں شمار ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور اپنی سیونگز سکھ ہلال کی پاکستان منتقل کرتے ہیں اس لیے ہمیں آپ پر فخر ہے اور آج کون نہیں جانتا کہ اوورسیز پاکستانیز کہ پاکستان سرمایہ تفصیل کرتے ہیں وہ پاکستان کی برامدات کے برابر ہے اگر بڑھ نہیں گیا تو اور پچھلے سال جو ابھی جو مالی سال کلوز ہوا ہے وہ سترہ اکھارہ سے آپ کی ریمٹنسز میں کوئی نو دس فیصد اضافہ ہوا ہے یہ ہے محبت یہ ہے لگن پاکستان کی اور آپ نے ثابت کر دیا ایک پاکستانی وہ ہے کہ یہاں کماتا ہے اور پاکستان دولت منتقل کرتا ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو وہاں قوم کو لوٹتا ہے اور منی لانڈرنگ کے لیے پیسہ یہاں منتقل کرتا ہے آج مجھے شکریہ پرائیمیسی صاحب مجھے اجازت دیجئے یہ لوگ یہ میری نظروں کے سامنے تشریف فرما ہے خواتین و حضرات میں جانت داری سے کہہ رہا ہوں اگر یہ نہ ہوتے ان کا جذبہ نہ ہوتا ان کی وفا نہ ہوتی ان کی لگن نہ ہوتی اور ان کی ڈونیشنز نہ ہوتی تو شاید آج شوقت خانم نہ ہوتا اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ اس طرح منسلک نہ ہوتے تو شاید آج نمل کی جو ایک نئی تصویر اور جو دیواریں اسر رہی ہیں اوپر رہی ہیں وہ لوگوں کو دکھائی نہ دیتی اور میں یہاں یہ کہنے کی دسارت کر رہا ہوں جناب چیئرمن وزیراعظم پاکستان اگر یہ پاکستانی آورسیز پاکستانی نہ ہوتے تو شاید تحریک انصاف کی بنیاد نہ ہوتی یہ ہے وہ طبقہ جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا یہ ہے وہ طبقہ جس نے آپ کو انسپائر کیا جو ملک سے محبت کرتا ہے جو ملک کے حالات کو دیکھ کر دکھی تھا اور وہ چاہتا تھا نجات داتا تھا لٹیروں سے نجات داتا تھا غاسبوں سے نجات داتا تھا مافیا سے نجات داتا تھا اور عمران خان کی آمد چاہتا تھا جنابیوالا میں مختصرا آپ کی شبت برز کرنے آیا ہوں کہ آج عمران خان کئی سالوں کے بعد انہوں نے امریکہ میں قدم رکھا ہے اور میں بربلا یہ کہنا چاہتا ہوں میرے پاکستانی بہنوں بھائیوں ہم ہاتھ میں کشکول لے کر نہیں آئے ہم کچھ نہیں بانگ لے آئے ہم ایڈ کی ترخواست لے کر نہیں آئے ہم اسسسٹنس کی پکار لے کر نہیں آئے ہم آج عمران خان آئے ہیں تو اپنی قوم سے اور انشاءاللہ کل جب وہ صدر تم سے ملیں گے تو بتائیں گے کہ ان کا نقشہ نئے پاکستان کا وہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ اپنا خواب جس کو اللہ نے شرمندہ تعبیر کر دیا وہ خواب آپ سے بھی اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے بھی شیئر کرنے آئے ہیں اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس حاب کو پروان چڑھا دے آج اگر ہم پاکستان سے یہاں آئے ہیں وزیر آزم کی سربراہی میں تو خواتین و حضرات ایک پرمن خدے کا اور ایک خوشحال پاکستان کا خواب لے کر آئے ہیں اگر آج ہم یہاں آئے ہیں تو وہ بورڈر جو دہائیوں سے سیلڈ ہیں ہم ان بورڈرز کے اندر نئی رہداریاں تعمیر کرنے کے لئے نکلے ہیں اور میری مراد کرتارپور کا کوریڈور ہے اور میری مراد سی پیک کا ایک نومک کوریڈور ہے جس میں ہم دنیا کو امریکہ کے بڑی بڑی کمپنیوں کو دعوت دینے آئے ہیں آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں اور مل کر ہمارے ساتھ نئے پاکستان کو تعمیر کریں میرے دوستوں ہم آئے ہیں تو دو طرف تعلقات کو بائی لیچرل ریلیشنز کو اثر نو استوار کرنے آئے ہیں اور ایک نئے خوددار باوقار پاکستان کے سر بڑا کی حیثیت سے گفتگو کرنے آئے ہیں دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں لیکن جھک کر نہیں سر اٹھا کر بات کرنے آئے ہیں ساتھیوں پاکستان نیا پاکستان پاکستان آپ کے بڑوں نے بنایا آپ کے آبا اجداد نے پاکستان بنایا تحیقے پاکستان کی شکل میں اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیا پاکستان بھی پاکستانی بنائیں گے کوئی اور نہیں بنا سکتا اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کوئی اور آکے تعمیر کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے یہ خواب ہمارا ہے اس خواب کو ہم نے پورا کرنا ہے اور آپ کی مدد سے کرنا ہے میرے ساتھیوں میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور ایک اور ارز کرنا چاہتا ہوں میں پہلے بھی واشنگٹن آیا تقریباً ایک سال پہلے آیا اور تب تیری کے انصاف کی حکومت کو مارز وجود میں آئے ہوئے صرف ایک ماہ ہوا تھا میں نے چند پاکستانیوں سے ایمبسی میں خطاب کیا اور عمران خان کا تصور عمران خان کے تصورات ان کا سیاسی فلسفہ ان کی خدمت میں پیش کیا آج مجھے لگتا ہے وہ پیغام جو ڈھائی تین سو پاکستانیوں کے سامنے پیش کیا آج لگتا ہے اس کی بازگشت پورے امریکہ ایسٹ کوسٹ ویسٹ کوسٹ میڈ ویسٹ میں وہ گونج پہنچ چکی ہے کہ ہم بنائیں گے نیا پاکستان انشاءاللہ میرے ساتھیوں میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس پروکار تاریخی اجتماع کے ملتزمین کو دل کی اہتا گہرائیوں سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور جانے سے پہلے ایک اور ارز کرتا چلوں جنارے وزیر اعظم انشاءاللہ پاکستان کی نمائنگی کر لے کل وائٹ ہاؤس صدق ٹرمپ سے ملنے جائیں گے تو یاد رکھئے یاد رکھئے ایک نیا نقشہ لے کر جائیں گے آپ جانتے ہیں پوری قوم جانتی ہے کہ وہ پاکستان جو تہشت گردی کی لپیٹ میں جکڑا ہوا تھا جس کو آج برمن کرنے میں افواج پاکستان پاکستان کے شہری اور پاکستان کے سپاہیوں نے مل کر جانی اور مالی قربانی دی کل انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو پوری قوم کے سامنے کل فاتح کے انتخابات ہوں گے جو کل مکمل ہوئے اور پوری دنیا نے دیکھے پور عمل انتخابات تھے جمہوری عمل مکمل ہوا انتخابات ہوئے اور انشاءاللہ ایک نئی تعمیر کا آہاز ہو رہا ہے ایک نئے بجٹ میں ایک تاریخی رقم مختص کی گئی ہے ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوا ہے انشاءاللہ ہم امن کا تغام لے کر اور ثابت کریں کہ پاکستان تبدیل ہو چکا اور ہم چاہیں کہ ہماری مدد سے